کہ آتا نہیں تھا مجھے اقرار کرنا نہ جانے کہاں سے سکھ لیا میں نے اپنی زندگی میں پیار کرنا کبھی رکا نہیں کسی کے لیے دو پل کے لیے بھی نہ جانے کہاں سے سکھ لیا میں نے یہ انتجار کرنا اوہ روٹھا دل ٹوٹا اوہ روٹھا دل میرا ٹوٹا میرے یار کو منا دے اوہ پیار پھر جگہ دے تو ایک اور نیوو لوگ کے ساتھ میں اللہ پچھا چلے میں آپ سے مجھے تہریل سے ویلکم کرتا ہوں سوگت کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں لوگ بھی مست ہوگی سبسٹ ہوگی اگرہ چک چھنگ ہوگی تو میں بھی اچھا ہوں machst ہوں چوکلیٹ منس کمپنی کی چوکلیٹ ہے اور ہمارے ساداز ہمارے چھوٹے بھائی اور اس کی سادھی ہے اسی اگلے منت یعنی دو تین تاریخ کی اور اس طرف ہمارے بھائی عجید بھائی یعنی اس بھائی کی سادھی ہے اور اس بھائی کی ہے ایکٹیوہ ہے اور یہ بھائی پارٹی دے رہا تھا میں سادھی کے الگ پارٹی ہے اور یہ تو جیسی پارٹی دی اس کے لیے کچھ کھانا مجھنا کھا رہے تھے تو یہ چوکلیٹ ہے اینڈا گلہ کرنے کی ہے دینا اب یہ اول تو دے یہ پتہ نہیں سے نے کیا دیا ہے اینڈا گلہ کرنے کی سائد ساتھ رہی ساتھ رہی تو میں آج ہواں گھر سے بہار تھوڑی دیر کے لیے ٹائم ہو چکا ہے تقریبا سام کے پہنچ سات کے آج پاس ٹائم ہیں تو اب دنوں میں بھی فرق لگنے لگایا ہے کیونکہ اس ٹائم تو ہندھیرا ہو جاتا تھا بلکل پہلے اتنے زیادہ ہندھیرا کی سب گھر میں چلے جاتے تھے لیکن اور میری پیچھے کا ویوں دیکھ سکتے بہت زیادہ پیارا ہے اور ریلیکس کرنے والا ہے کیونکہ یہ جو پیچھے کا ویو دیکھ سکتے ہیں ہریالی ہوتی ہے یہ آنکھوں کے لئے بھی اچھی ہوتی ہے ایسے تو کیونکہ ننگے پیر اگر صبح صبح گھاس میں چلا جائے نا تو اس سے ہماری آنکھوں کے روشنی بھی تیج ہوتی ہے بلتی ہوتی اس میں تو یہ تو پیچھے گھیوں ہیں یہاں تو میں کہاں چلوں گا اور اور پیچھے ہے برسم یعنی چارہ ہے بہیسوں کے اور گھائیوں کے لئے اور یہ گھیوں کی کھیتی ہے پیچھے تو یہی ہے کہ ہمارے آس پر جو پارک ہوتے ہیں ان میں تو جانا چاہیے صبح صبح اور ننگے پیر ان میں وہ کرنا چاہیے کہ جسے کہ ہماری آنکھوں کی ویلتی اور تیج روشنی بن سکے تو میں تو سبی کو سلاح دیتا ہوں کہ اپنی شہد کا خیال رکھیں کیونکہ بھائی شہد ہے تو سب کچھ ہے شہد اچھی نہیں ہے تو آدمی اور انسان جو بھی ہے لیڈی جو بھی ہے اس کا کوئی مہتب نہیں ہوتا جب تک پیر ہاتھ چلے رہتے ہیں تب تک اس کو سب پوچھتے ہیں اس کے بعد کوئی نہیں پوچھتا تو شہد کا پلیس خیال رکھئے صبح اور مولنگ پلیس اپنے آپ کو ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ جلوش دیجئے اپنے دل اور دماغ کو چین آئے ریلیکس ہو آئے تو ایسی جگہ ہے جو بھی آپ کے آس پاس ہوتی ہے ان میں جانا چاہیے ہمیں گھومنا چاہیے ویسے بھی تو ہماری یہاں تو ایسے ہوتا ہے بھائی پارک ہے پارک میں میں ویسے بھی کمی جاتا ہوں پارک میں تو لیکن کھیتوں کی طرف آتے نہ وہاں پر یہاں سے اچھی پارک نہیں ہوتی کھیتوں سے اچھی پارک کوئی نہیں ہوتی کیونکہ یہاں سے اتنا پیارس دل کو سکون دماغ کو چین ملتے ہیں کہ بھائی کیا بات کریں تو آج کے بلوگ کی اینڈنگ کرتے ہیں میں یہاں پہ تو دیکھو میں ڈھلی بولتا ہوں سبسکرائب کرو لائک کرو شیئل کرو ارے آپ پہ نہیں پہندے بھائی لائک اور سبسکرائب اور شیئل کرنا آپ پہ نہیں پہندے آپ کو ویڈیو اچھی لیکتے تو کرنا نہیں چھے لیکتے تو دس لائک کرنا تو بس آپ خوش رہنے چاہیے آپ جس پہ کی آپ کو ایک دل کو تشلیم ملتے ہیں آپ کو رہنے چاہیے کہ یہ سب چیز چلتے رہتی ہے تو بس بھائی انجوائی کیجئے اپنے لائک میں تو یہ بولتا ہوں اور کیا بولے لیکن چلتا ہے لائک میں اگر لائک نہیں کرتے تو دس لائک کر دی اگر ہو اور اس سے پیارے آپ لوگوں کو کمنٹ بہت پیاری آتے ہیں بھائی مزے آتا ہے پڑھنے میں کہ کمنٹ کو بہت بہت پڑھنے میں بہت مزے آتا ہے اور یہ بھائی میں کئی بار اپنی پوشٹ کو کھول کے بیٹ جاتا ہوں اور کمنٹ دیکھتا دیتا ہوں آپ لوگوں کے بہت پیارے کمنٹ آتے ہیں تو ملتے ہیں کسی پیار سی بلگ میں تب تک آپ سب کو ہماری طرف سے ہیپی بلائے بائی موسیقی